تاریخ کے اندر ایک کردار ہے مہیش داس یہ مشہور آدمی ہے اگر ابھی بھی کوئی بندہ جا کے تاریخ پڑھنا چاہے اور مہیش داس کا نام سرچ کرے تو وہ فوراں سے پہلے آپ کے سامنے آجے گا کہ یہ کون ہے مہیش داس اکبر بادشاہ کو ملنے جاتا ہے اور دربار کے باہر اس کو جو گارڈ کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اشرفیاں نکالو کہتا ہے کس چیز کی کہتا ہے اندر جانے کا میں پیسے لیتا ہوں کرنا میں کسی مندر نہیں جانے لیتا ہوں بادشاہ کو ملنے جانا ہے اور ہو سکتا ہے کسی نے بادشاہ سے پیسے مانگ نہیں جانا ہو تو اس کے لئے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو مہیش داس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا چلو اٹو کرے مہیش داس نے اس کی منت ہے جی تو اس نے اس بات پہ مہیش کو علاؤ کیا کہ تم اندر جاؤ جو ہی نام ملے گا وہ آدھا تم نے مجھے دینا ہے مہیش داس اندر چلا گیا جب اس کی باری آئی تو اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں ابھی مہیش کیا چاہتے ہو اس نے کہا جی میری ایک وش ہے اگر آپ پوری کر دیں ضرور بادشاہ تو ایسے بھی وش پوری کرنے میں مشہور ہیں میری وش یہ ہے کہ میری شرٹ اتار کے مجھے پچاس کوڑے لگائے جائیں بادشاہ سمجھدار دلوت ہوتے تھے گھاگ ہوتے تھے اس نے کہا مہیش داس کی وجہ کہ ایوش تو میں پوری کر دوں گا اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ یہ گاڑ میں کہاتا ہے جو کچھ مجھے اندر سے ملے گا اس کا 50% میں نے اس کو دے رہا ہے میں نے سوچا ہے میں اس کو پچیس کروڑے لگاؤں گا تو اس کے لئے مجھے پچاس آپ لگا دیں تو پچیس میں اس کو لگا دوں گا سو بیسیکلی بادشاہ کے ذہن میں بات آئی وہ جو ہمارے بادشاہ کے ذہن میں نہیں آ رہی سر جو ہماری کنٹری کے بادشاہوں کے ذہنوں میں نہیں آ رہی کہ بھئی ہمارے نیچے اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ لوگوں کا ہم تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے ہم کسی کی فریاد رسی کیا سنیں گے اتبر بادشاہ was intelligent لیٹر آن تو اس نے بڑے غلط غلط دعویہ بھی کیا اس نے نبوت کا دعویہ بھی کیا اس نے خدایی کے دعویہ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے یا اس کو غر کرے یا اللہ پہ چھوڑتے ہیں لیکن جو اس کی انیشل زندگی کے فیصلے ہیں وہ آج بھی پڑھائے جاتے ہیں کتابوں میں اس نے مہیش داس کی اس ذہانت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مہیش داس میں خوش ہوں تو میں آج سے اپنے بورڈ کا جو جس کہتے ہیں رتن تھے آج کامل سے بورڈ آف ڈیریکٹرز کہتے ہیں اس وقت وہ رتن کہلاتے تھے اس نے اس کو اپنا بورڈ آف ڈیریکٹر بنانے کا کہا جیسے ہی اس نے کہا رہا کہ مہیش داس میرا بورڈ آف ڈیریکٹر ہوگا اپنی ذہانت کی وجہ سے تو پہلا آنسر تو یہ آتا ہے کہ بھائی eligible لوگ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے اپنی positions پر مہیش داس اپنی انٹیلیجنس سے یہاں پہنچا جا اس نے آکے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے آپ کا ڈیریکٹر بننا ہے no he showed his intelligence by an example اس نے کہا مجھے پچاس کڑے مارے تھا کہ پچیس اس کو لگیں کہ میں justice کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ پہلی چیز خیر جب جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا کہ مہیش داس میرا بورڈ آف ڈیریکٹر کا ممبر ہوگا تو ایک اور بورڈ آف ڈیریکٹر تھے جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اور میں دو چار اوگریزیشن میں بورڈ آف ڈیریکٹر میں بیٹھتا ہوں اور یہ میں ڈیلی بیس پہ دیکھتا ہوں یقین کریں تو دوسرے بورڈ آف ڈیریکٹر نام تھا ملہ دو پیازہ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے شاید بھی ملہ دو پیازہ بازن ایکسپیرینس بورڈ آف ڈیریکٹر پورانے تھے وہ اس نے کہا بھئی یہ آج کا بچہ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے اور آپ نے اس کو بورڈ آف ڈیریکٹر کا میمبر بنا دیا ہے تو یہ تو بادشاہ سلامت یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب فیصلہ ہے آپ اس پر نظر ثانی کریں تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے صرف ایک فیصلے پہ میں اس کو بنا رہا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میں مہیش داس کو اپنا رتن بنانا چاہتا ہوں تو ملہ دو پیازہ نے اتراز کر دیا اب اس کے اتراز کا جواب دینا بھی ضروری تھا تو اکبر نے کہا کہ اچھا ملہ تم ایسا کرو کہ تم مہیش داس کا امتحان لو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم اس کو بنائیں گے ناکام ہو گیا تو ابھی نہیں بنائیں گے اب ملہ دو پیازہ نے بڑی شاتر چیز دی وہاں بادشاہوں کے جو بورڈ آف ڈیریکٹر میں بیٹھتے تھے وہ کوئی بھی عام آدمی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے اقلی اعتبار سے تجربے ایکسپیرینس میں مہارت رکھتے تھے ملہ دو پیازہ نے کہا کہ مہیش داس یہ بتائے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کیا ہے مہیش داس کیا بتائے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کیا ہے تو مہیش داس نے بغیر سوچے کہا کہ ملہ دو پیازہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ اکبر بادشاہ کی عزت ہے آپ ملہ دو پیازہ انکال کر کے نکھائیں نہیں کر سکتا ایسے انٹیلیجنٹ اور الیجبل لوگ بادشاہ اپنے درباروں میں بچاتے تھے اسی لیے بگڑی ہوئی بادشاہتیں بھی آج کی بنی ہوئی جمہوریتوں سے بہتر تھیں یعنی بگڑی ہوئی بادشاہتیں بھی بڑے عیاشتیں سب کچھ تھے لیکن آج کی بنی ہوئی ہماری بنی ہوئی جمہوریتوں سے بہتر تھی تاریخی موازنہ کر لیں آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ محیشتاس کے ان چیزوں پہ کیونکہ وہ سنسکرت اور ہندی کا دور تھا تو اکبر نے کہا کہ میں اس کو بیر بل کہہ کے بلایا کروں گا بیر دماغ کو کہتے ہیں سنسکرت میں بل سپر لیٹر کو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ڈگری کو یعنی سب سے پہتر دماغ والا یہ بیر بل کا لفظ یہاں سے شروع ہو سب سے پہتے ہیں